یہ میری ماں کی دوسری شادی تھی مگر میرے اببہ کی پہلی شادی تھی وہ تو جیسے فتح کا جشن منانے آ رہا تھا ہر طرف شادیانیں بچ رہے تھے براتی رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس خوش کپیوں میں مصروف تھے میں ایک طرف تن تنہاں بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرا کیا کرنا بنتا ہے خوشی منانی چاہیے یا غم میری ماں اببہ کی وفات پر اس دن ہی روئی تھی جس دن اس کی میت سہن میں پڑی تھی پھر تو جیسے حالات معمول پر آ گئی ہوں یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میری ماں کو اببہ کی وفات کا اتنا غمنا تھا جتنا اسے گھر کے حالات کا تھا ابھی ایک سال مشکل سے ہی نکلا تھا کہ اس نے شادی رچا لی شادی پر نئی نویلی دھلنوں کی طرح مہندی میں شرابور وہ مجھ سے بالکل غافل ہو گئی تھی اب تو مجھے لگ رہا تھا اسے شادی سے زیادہ اببہ سے جان چھوٹنے کی خوشی تھی غربت میں محبت کم ہی نبتی ہے میری ماں شروع سے ہی اببہ کو پسند نہیں کرتی تھی روز جھگڑے معمول کا کام تھا مجھے بھی اب ان سب کی عادت ہو گئی تھی اببہ کی غیر موجودی میں امجد نام کا ایک شخص آیا کرتا تھا جو اپنے آپ کو ماں کا رشتے دار بتاتا تھا وہ جب بھی آتا میرے لئے ڈھیروں کھانے کی چیزیں لے کر آتا ماں میں اس کی دلچسپی تھی مگر میں شاید اس کے لئے کھلونا تھی مجھے ماں کی غیر موجودگی میں وہ گود میں بٹھا کر ٹوفیاں کھلاتا رہتا تھا اببہ کے مرنے کے بعد اس کے آنے جانے کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں ماں کی جیسے دلی خواہش پوری ہو گئی ہو ماں نے اسی شخص سے شادی رچالی شادی کی ایک ہفتے تک ہم لوگ اسی ٹوٹے مکان میں رہے جسے اببہ اپنی جنت بتایا کرتے تھے پھر امجد نے کسی سے بات کر کے میرے اببہ کی جنت بیج تھی اور گھر آ کر بتایا کہ ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں پہلے پہل تو مجھے لگتا تھا جیسے ماں نے درست فیصلہ کیا ہے ہر روز نت نئے کھانے ملتے جو میں نے آج تک نہیں دیکھی ہوں گے مجھے لگتا کہ میں پرانے بسیدہ گھر کی جنت چھوڑ کر بڑے گھر کی جنت میں آ گئی ہوں اب سوچتی ہوں انسان کتنا بے وقوف ہے جنت کو دیکھے بینا اپنی جنت بنا لینے کا دعویٰ کرتا ہے یہ جنت زیادہ دیر تک جنت نہیں رہی تھی ہر روز میں نے امجد کو آدھی رات کو نشے میں دھوت آتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ معمول بن گیا وہ ہر روز نشہ کر کے آتا ماں اور میرے ستیلے بھائی کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی میں سہم کر کمرے میں جا چھپتی آہستہ آہستہ ماں کے بھی حواظ خطا رہنے لگے امہ کے ہونٹ کالے پڑھتے جا رہے تھے آنکھوں میں پیلا پن نمائی ہو رہا تھا یہ حقیقت مجھ پر بہت بعد میں کھلی تھی کہ اس نے امہ کو بھی نشے پر لگا دیا تھا امہ کئی بار نشے میں اتنی دھوت ہوتی کہ اسے پتا بھی نہ ہو چلتا کہ اس گھر میں کوئی بیٹی بھی رہتی ہے اب دونوں کا مقصد صرف نشہ پورا کرنا تھا آہستہ آہستہ میرے سوتیلے باپ نے نشے کو ہی اورنا بچھونا بنا لیا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نشائی سے اب کام ہوتا ہی نہیں تھا اب مسئلہ اس کا نشہ پورا کرنے کا تھا اس لیے اب وہ اکثر کچھ نہ کچھ چوری کر کے لے آتا میری ماں کو بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس کا بھی نشہ پورا ہو رہا تھا ایک دن میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے سنا کہ رقصانہ اس کو کسی گھر پر کام پر رکھوا دیتے ہیں اس طرح سے ہمیں ہر مہینے پیسے ملتے رہیں گے مجھے لگا کہ میری ماں انکار کر دے گی کیونکہ مجھے لگا وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجے گی مگر یہ سب تو میری خام خیالی تھی نشہ میں کون سی بیٹی اور کون سی ماں وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی چھٹ سے مان گئی میں نے ماں کی منت کی کہ میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتی میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر سمجھایا کہ میں مہینے بعد اس سے ملنے آتی رہوں گی میری ماں نے مجھے یہ بھی لالش دیا کہ وہاں تجھے نئے کپڑے اور کھانے کو بہت کچھ ملے گا جوانی مجھ پر دستک دے چکی تھی مگر میری عمر میں ابھی بھی بچپنا تھا میں ماں کی باتوں میں آ گئی خوشی خوشی اببا کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی اببا مجھے اپنے ساتھ بس اڈے پر لے گیا مجھے سمجھانے لگا کہ جیسے جیسے وہ لوگ کہیں گے تم ویسا ہی کرنا اگر تم ان کی بات مانو گی تو تمہیں نئے کپڑے اور کھانے کو بہت کچھ دیں گے میں نے پھر سے اببا کی ہاں میں ہاں ملا دی بس کے آتے ہی ہم دونوں بس میں سوار ہو گئے اببا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد سو گیا تھا مگر میں سارے راستہ یہی سوچتی رہی کہ مجھے کھانے کو دھیرو چیزیں ملیں گی مطلب بوکھا نہیں رہنا ہوگا تو یہی کافی ہوگا جیسے ہی ہم دوسرے شہر پہنچے مجھے وہاں ایک بڑے گھر میں لے جایا گیا میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا گھر دیکھا تھا میں حیران ہو کر دیکھتی رہی سوچتی رہی کہ اتنے بڑے گھر میں لوگ بھی اتنے سارے رہتے ہوں گے اببا نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اندر آنے کو کہا میں اببا کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور اندر داخل ہوتے ہی دنگ رہ گئی ایک طرف پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تہہ رہی تھیں میں بھاگ کر مچھلیوں کے پاس چلی گئی حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی میں اسی نظارے میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی کیا تمہیں یہ پسند ہے میں نے ہام میں سر ہلا دیا وہ مجھے پکڑ کر سوفے پر لے گیا اور کہا تمہیں یہاں جو چیز پسند ہے وہ لے لینا میں اتنی خوش ہوئی کہ ماں کی جدائی کا بھی خیال نہ رہا تھوڑی دیر کے بعد اببہ ایک کمرے سے نکل کر آیا اس کی ہاتھ میں دھیروں پیسے تھے وہ میرے پاس آیا اور کہا تم ان کی ہر بات ماننا اور انکار نہ کرنا میں اور تمہاری ماں ہر مہینے بعد تم سے ملنے آئیں گے میں نے ہام میں سر ہلا دیا اببہ وہاں سے چلا گیا میں یہاں آ کر بہت خوش تھی اپنی مرضی سے کھاتی پیتی اور کھیلتی اب تک مجھ سے انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا تھا مجھے اتنا پیارا کمرہ اور کھانے کو اچھی اچھی چیزیں ملتی کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھنے لگی دو ماہ تک مجھے امہ کی یاد نہیں آئی پھر ایک دن میں اس کھر کی مالکن جسے سب آنٹی کہتے تھے اس کے پاس گئی اور کہا مجھے ماں کے پاس جانا ہے تب تو آنٹی نے مجھے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ تیری ماں سے ملوا دیں گے مگر ایک لڑکی نے مجھے چپکے سے بتایا کہ تمہارا اببہ تمہیں یہاں بیچ گیا ہے ہاں بیچ گیا ہے میں کوئی سامان ہوں مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے میں پھر بھی اسی آس پر رہی کہ آنٹی مجھے میری ماں سے ملوا دے گی مزید دو ماں کا عرصہ گزر گیا نہ ہی اببہ آیا اور نہ ہی امہ میں جب بھی امہ سے ملنے کا کہتی وہ آنٹی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھے واپس پھیج دیتی ایک دن میں آنٹی کے پاس بیٹھ کر انچی آواز میں رونا شروع ہو گئی تب تو جیسے اس آنٹی کا اصل روپ سامنے آنا شروع ہو گیا اس نے ایک دو بار تو مجھے چپ کرنے کو کہا جب میں نے ماں سے ملنے کی رٹ لگائی رکھی تو اس نے دو ہٹے کٹے ملازموں کو آواز دی اور کہا اسے یہاں سے لے کر جاؤ اگر چپ نہ کرے تو اس کی ہڈیاں توڑ دینا میں خوف کے مارے چپ کر گئی میں کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ آخر میرا کیا قصور تھا میں نے تو کبھی اممہ کو تنگ نہیں کیا تھا نہ کبھی اس سے کوئی چیز مانگی تھی جو اممہ نے مجھے یہاں ان کے پاس پھیج دیا آہستہ آہستہ مجھے اس کمرے میں لے جایا جانے لگا جہاں سے اکثر تبلے کی آواز آتی تھی مجھے ڈانس سکھایا جا رہا تھا اس کام پر ایک خواجہ زیرہ متین کیا گیا تھا اس نے میری خوبصورتی دیکھ کر آنٹی کو خبر دی کہ آپ کے ہاتھوں نگینہ لگ کیا ہے تیرہ سال تک میں ایک مکمل ڈانسر بن گئی تھی ہر روز میفلے ہوتی میں ہر میفل میں پرفورم کرتی کیونکہ آنٹی کے خیال میں میں خوبصورت بھی تھی مجھے ڈانس کرنا بھی خوب آتا تھا میرے ڈانس کے بدلے آنٹی ہزاروں روپے کماتی میرے دن رات ایسے ہی گزرنے لگے میں نے بھی اسی پر سمجھوتا کر لیا دوبارہ کبھی اممہ سے ملنے کی خواہش نہیں کی ایک دن آنٹی مجھے ڈانس کروانے کے لیے کہیں لے کر گئی وہاں ایک جیون نامی شخص تھا جس نے مجھے دیکھ کر آنٹی کو مو مانگی رقم دے کر مجھے آنٹی سے خرید لیا ایک بار میں پھر بھیڑ بکڑیوں کی طرح بیک گئی جیون نے مجھے امیروں کے طور طریقے سکھانا شروع کر دیئے کھانا کیسے کھاتے ہیں کانٹا ایسے پکڑنا ہے کھانا کھا کر ٹیشو ایسے استعمال کرنا ہے پرفیوم کیسے چھڑکنا ہے گاڑی میں کیسے بیٹھنا اترنا ہے جیون کا ارادہ مجھے دبائی لے جانے کا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ مجھے موڈل بنا کر زیادہ پیسے کمائے گا موڈل کے اس نے مجھے اتنی تعریفیں سنائی کہ مجھے لگا موڈل لگنا ایک خواب ہے میں ٹی وی پر آنے کے خواب دیکھنے لگی میرا نام رکھسانہ سے بدل کر رانہ رکھ دیا گیا اسی نام کا پاسپورٹ بنا اب میرا نام رانہ کہلانے لگا کبھی کبھی تو جیون مجھے آنٹی کی طرح ہی لگتا مجھے لگتا کہ یہ میرے اچھے دام لے کر مجھے کہیں اور بیج دے گا ایسا نہیں ہوا میں جہاز میں پہلی بار دبائی جانے کے لیے بیٹھی تھی جہاز کا سفر جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دبائی پہنچ کر اندازہ ہوا کہ دبائی کی پوری دنیا میں دھوم کیوں ہے کشادہ سڑکیں اور انچی بیلڈنگز اسی دن سے جیون نے مجھے دنیا میں ایک الگ ہی ریس میں شامل کر دیا تھا مجھے بڑے بڑے رئیسوں سے ملوایا جاتا وہ کہتا تھا کہ تم اپنے حسن کو جتنا قیامت خیز بناوگی اتنا ہی تم عیش کروگی اور لوگ تمہارے دیوانے ہوں گے پھر تمہیں معمولی کام نہیں کرنا پڑیں گے جیون کہتا تھا کہ پیسہ مل کر کھائیں گے شہرت اور طاقت تم رکھ لینا تب ہی شاید جیون کو میرے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ میری کمائی میں دلچسپی تھی اس نے ابھی تک میرے ساتھ کسی قسم کی بتمیزی نہیں کی تھی دبائی کے مختلف شوز میں پرفارم کرتے کرتے میرا شمار ٹاپ موڈل میں ہونے لگا موڈل بننے کے بعد مجھے کیا کیا قربانیاں دینی پڑیں یہ تو ایک لمبی کہانی ہے برحال مجھ پر پیسے کی برسات ہونے لگی جیون نے مجھ پر خوب محنت کی تھی میری زندگی میں آنے والے مردوں میں جیون وہ پہلا شخص تھا جس پر میں بھروسہ کرتی تھی اس بھروسے کو محبت کا نام دیا جا سکتا تھا یا نہیں یہ ایک سوالیا نشان تھا لیکن کبھی کبھی مجھے جیون کی روئیے اور نگاہوں سے لگتا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر اس بات کی تصدیق کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی آخر کو میں صرف امید ہی کر سکتی تھی اب مجھے بہت سارے اشتہارات کی اجنسی نے اپروچ کرنا شروع کر دیا انہی دینوں میں میرا کیریئر پیک پر تھا کہ جیون نے مجھ سے اچانک ہی شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا میں تو پہلے ہی رضا مند تھی اس لئے سوچنے سمجھنے کا سوال ہی نہیں تھا میں نے بینہ نخرے دکھائے ہاں کہہ دیا میرا اور جیون کا نکاح ہو گیا میرا کاسا ہوتے ہوئے بھی میں عزت سے اس کی گھر والی بن گئی میں بہت خوش تھی جیون ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہو رہا تھا ہماری جوڑی فلمی جوڑی تھی تنہا فلیٹ میں رہنا روز ڈینر باہر کرنا گاڑی میں گھومنا پھرنا شاپنگ کرنا اور روز نئے نئے ایڈ سائن کر کے پیسہ کمانا زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ ایک دن اچانک میرے ستیلے اببہ کی کول آ گئی دوسری جانب سے روتے ہوئے اس نے امہ کی بوری حالت اور خراب طبیعت کا جو نقشہ کھینچا اس کے بعد کسی کا بھی دل نرم پڑ سکتا تھا مجھے تو فقت اپنے ستیلے باپ سے نفرت تھی ماں نے مجھے بیچنے کی ہامی نشے میں بھری تھی مجھے برحل یہ ہی لگتا تھا ساری بات سن کر میں عجیب بے قرار ہو گئی میں نے جیون سے مشفرہ کیا اس نے بھی ساری بات مجھ پر ڈال دی کہ اگر تم اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ میرا فیصلہ تو ظاہر ہے ہاں میں تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے دو پروجیکٹ چل رہے تھے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاؤں گی تو ضرور مگر یہ دو پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد اگلے ماں ہی نکلوں گی ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اببہ کی کال دوبارہ آ گئی مجھے کہا کہ تمہاری ماں بستر مرک پر ہے آخری سانسے لے رہی ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے جتنی جلدی ہو سکے تم یہاں آ جاؤ مجھے چاروں نچار اپنا کام درمیان میں چھوڑنا پڑا جیون مجھے ائرپورٹ تک چھوڑنے آیا اور میں پاکستان آ گئی جیسے ہی میں پاکستان پہنچی میرا سوتیلہ باپ مجھے ائرپورٹ پر لینے آیا ہوا تھا وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم لوگ گھر پہنچے سارے راستے میں خاموش رہی وہ بھی کچھ نہیں بولا مجھے لگا شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہے اپنے گھر پہنچتے ہی بچ پر نکل کر میرے سامنے آ گیا میری ساری مضبوطی اور سختی ہوا میں ہو گئی میرا دل میں چلنے لگا کہ دروازہ کھولے اور میں ماں سے لپٹ جاؤں مگر گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ عجیب مکمل سناٹا ہے میں نے پہلی بار اببہ سے مخاطب ہو کر کہا امہ کہاں ہے مجھے امہ سے ملواؤ اببہ کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر سانس لے لو پھر مل لینا میں تمہارے پینے کو لیے کچھ لے کر آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ جوس کا گلاس لے کر آ گیا میں نے نا چاہتے ہوئے بھی وہ گلاس پکڑ کر امہ سے ملنے کی جلدی میں حلق میں انڈیل لیا مگر جیسے ہی وہ جوس اندر گیا میرا تو سر گھومنے لگا جب مجھے ہوش آیا میں نے خود کو ایک چھوٹے سے پرانے کمرے میں بندھا ہوا پایا مو پر ایک موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی تاکہ میں بول نہ سکوں میں تھوڑی دیر تک یہ سوچتی رہی کہ آخر میں ہوں کہاں میرے ساتھ ہوا کیا ہے ابھی میں اس نتیجے پر پہنچی نہیں تھی کہ میرا باپ اندر آ گیا آتے ہی وہ میرے سامنے دھماکہ نمہ انکشاف کرتے ہوئے بولا تیری ماں تو کب کی مر چکی ہے میں نے تجھے ٹی وی پر دیکھا تو تو اب کافی امیر ہے میں نے سوچا تو مجھے پیسے تو بھیجے گی نہیں اور نہ ہی میرے بلانے پر آئے گی اس لیے تیری ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے تجھے بلانا پڑا میں نے اس کی اگلی باتیں سو شاید سنی ہی نہیں تھی میری ماں مر گئی تھی میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی میرے آنسوں مو پر بندہ ہوئے پٹی میں جذب ہونے لگے کچھ دیر کے بعد جب میں سنبھلی تو پہلی سوچ جو میرے دماغ میں وہ آئی وہ یہ تھی کہ یہ اب میرے ساتھ کیا کرے گا کیونکہ اس گھٹیا اور بھیڑیا نمہ شخص سے کسی اچھے روائے کی امید نہیں تھی اور وہ یہ انکشاف کر کے وہاں سے جا چکا تھا آدھی رات کو وہ واپس آیا اور آتے ہوئے دو تھالیوں میں کھانا لے کر آیا میری بھوک تو مر چکی تھی اس لیے میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں البتہ میں نے پانی کے دو گھونٹ پھڑ لیے تھے گھونٹ پھڑنے کی دیر تھی کہ میں پھر سے چکرا کر بھی ہوش ہو گئی اس نے میرا موبائل فون بھی مجھ سے لے لیا جب جب جیون کال کرتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا اگلی روز میں نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا پانی میں نے نہیں پیا وہ مجھے بھی ہوش رکھنے کے لیے زبردستی نشے کے انجیکشن لگانا شروع کر دیتا وہ انتہائی شاتر انسان تھا اس نے پیسہ ہتھیانے کے لیے مجھے یہاں بلائیا میری تصفیر جیون کو بھیج کر میری بیماری کا بہانہ کر کے اسے علاج کی خاطر پیسے منگواتا رہتا ایک ماہ تک تو وہ یہی کھیل کھیلتا رہا جیون کو بھی ذرا شک نہیں ہوا اسے لگ رہا تھا کہ پانی کی تبدیلی کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی ہوں میں نے اپنے باپ کی منت سماجت کی کہ تم مجھے چھوڑ دو تم جتنے پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گی مگر اس نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا میرا پاسپورٹ بھی پھار دیا کہ کہیں میں دوبارہ بھاگنا چاہوں پھر ایک دن اچانک کھانا دینے کے لیے اس نے میرے ہاتھ کھولے اس وقت شاید وہ خود نرشے میں تھا اسے میرے ہاتھ باننے کا یاد نہیں رہا وہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا باہر خاموشی محسوس ہوئی مجھے لگا کہ یہی بھاگنے کا موقع ہے میں نے پاؤں کی رسیاں کھولی اور لڑکھڑاتی ہوئی باہر کے دروازے سے نکل کر اندھا دھن بھاگنے لگی اور وہاں تک بھاگتی گئی جہاں تک مجھے اور انسان نظر نہیں آگئے مجھے اندازہ تھا کہ وہ جب ہوش میں آئے گا تو اسے یاد آ جائے گا کہ اس نے میرے ہاتھ نہیں باندے تھے پھر وہ مجھے کمرے میں نہ پا کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈے گا تب ہی میل چلتے چلتے بڑی سڑک پر آ گئی میرے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ جیون کا فون نمبر فون نمبر ہوتا تو جیون سے رابطہ کر کے اسے ساری صورتحال سے آگھا کر دیتی ایمبیسی میں جانے کا سوچا کہ شاید اس طرح میری کچھ مدد ہو جائے اور میں اپنی شہر تک پہنچ جاؤں میں نے دو لوگوں سے مدد لینا چاہی مگر کوئی بھی میری مدد کو تیار نہیں تھا پھر میں نے ایک لمحے کو سوچا پولیس ٹیشن چلی جاتی ہوں ہماری پولیس جس طرح کی ہے مجھے لگا میں زیادہ فس جاؤں گی اگر میرا باپ مجھے ڈھونڈتا ہوا واپس آ جاتا تو پولیس پیسہ کھا کر اس کی بات مانتی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا میں اپنی کوششیں ترک کر رہی تھی ایک ٹیکسی والے سے منت سماجت کی کسی نہ کسی طرح سے ایمبیسی پہنچ گئی وہاں جا کر میں نے جیون کا پتہ بتا کر اس سے رابطہ کروانے کو کہا انہوں نے میرا رابطہ جیون سے کروا دیا میں نے اپنے شہر کو ساری صورتحال سے آگا کیا اس نے فوری رقم بھیج کر میری مدد کی جب تک میرا پاسپورٹ دوبارہ نہیں بن گیا اس دن تک میں ایک ایمبیسی کی آفیسر کی پنہا میں رہی ایک ہفتے بعد میں اپنے شہر کے پاس دوبائی میں تھی گھر سے رہا سہا اعتبار بھی ختم ہو گیا میں نے خود کو دوبارہ سے مصروف کر دیا میری اور جیون کی زندگی معمول پر آ گئی دس سال کے بعد مجھے دوبارہ پاکستان سے ایک کال مصول ہوئی یہ ہسپتال والوں کی کال تھی انہوں نے بتایا کہ ایک بری طرح زخمی مریض یہاں آیا ہے اس کا ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ آخری سانسوں پر ہے اپنا نام امجد بتاتا ہے خود کو تمہارا باپ کہتا ہے اور تم سے بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے شاید آپ لوگوں کو یہ لگے کہ مجھے مصبت سوچ کے تحت اس سے بات کر لینی چاہیے تھی اسے بھی معاف کر دینا چاہیے تھا مگر اس نے میرے ساتھ جو زیادتیاں کی اس کی علاوہ مجھے یہ بھی شک تھا کہ وہ میری ماں کا قاتل تھا مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا فیصلہ لینے میں میں نے فون سنتے ہی کہا میں امجد کو نہیں جانتی اور جب میں چھوٹی سی تھی تب سے میرا باپ فوت ہو گیا تھا یہ کوئی پاگل ہے آپ اس کی اصل اولاد کو ڈھونے میرا وقت سایا نہ کریں میں نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا فون رکھتے ہی مجھے لگا کہ امجد آخر کار اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے ماں کا بدلہ لینے کا اس سے بہترین طریقہ شاید مجھے کبھی نہیں ملتا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا مجھے اپنے باپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا یا پھر اسے بھول جانا چاہیے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا مجھے آپ کی جانا چاہیہ рыieß کیا مجھے آپ دیا مجھے آپ'd سےigiہریتا اور اس موسیقی